موزز حاضرین میں فاروق وانی بریٹر کشمیر کے شو میں آپ کا تحید دل سے خیر مقدم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت سے روبرو ہو رہے ہیں جو کسی تارپ کے محتاج نہیں ہے یہ ایک ایسے ادارے کے سرپرست ہے جس کا جمہور کشمیر میں بڑا زبردست ویلیبل مانا جاتا ہے انہوں نے اس سے پہلے اس ادارے میں کہی اہم پوزیشنوں پر کام کیا ہے اور اس مقام کو اس انسٹیٹوشن کو پہنچا ہے اس میں ان کا بہت ہی زیادہ حاضرہ ہے اس سے پہلے بھی ایک ادارے کی سرپرست کر چکے ہیں یہ اور اس ادارے کو بھی انہوں نے سکسس کے مقام میں پہنچایا یہ ہی اس نند اثر دین مسکر اور کے چبر سی امڈی جمعو کشمیر بینک ویلکم ٹو آور شو سر بیفور آہہ آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہan سر عزیز ویلیبلی بینک ہی ایسی کسی تارپ کے ساتھ سی ادارے کے ساتھ سرپرست کے ساتھ دینے آفیسر اوہ جائن میں شریغر میں کیا تھا ایک ٹریننگ پروگرام تھا ایک ٹریننگ پروگرام تھا ہر ٹو منتھ آفٹر کمپلیشن آوہ در ٹریننگ پروگرام ہم ایک برانٹ میں پوش کر دیا رہنے جنورسٹری کیمپس جمہوں اسی طرح کاروان آگے بڑھتا رہا کبھی دسٹرک لیول پہ پوش کر دیا کبھی جون ہے جون ہے لگ گیا میں تو کہنے کا مطلب ہے کہ جینک کے ہر ایک پارٹ کو میں نے سروس کیا ہوئے چاہے اور جوڑا جوڑی ہے جمبوں پروپر ہے کشمیر ہے سری نگر میں جیسے ایجا وائس پریزنٹ بھی یہاں پہ رہا میں پریزنٹ بھی ایک جوٹی پریزنٹ بھی دین ویدہ گریس آف گارڈ نو سی ایم ڈی آزا چین کے بینک لائف کے بارے میں جیسے آپ نے بولا تو آئی وائس ڈوئنگ اللہ بھی ان جمہو یونوشٹی تو انہی دنوں مجھے یہاں پوائنٹ بینے بل گیا ایسے پروریشن آف سر جینک کے بینک سامنٹ ایلی ایس سب انسپیکٹر جینک کے پلیس آلسو بڈ وائس آفٹر ڈسکرشن ویڈوائی فیملی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم جینک بینک ہی جائن کریں گے کہ جینک بینک جینک سٹیٹ کا ہے تو اس کے ایک اہم پوزیشن ہے سوسائٹی میں تو ہم نے یہی ریسائیڈ کیا کہ میں جینک بینک میں ہی جائن کروں گا سپورٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو سپورٹس میں کافی مجھے دلچسپی تھی جس میں کرکٹ اور والی وال ٹریکنگ کا بہت شوق تھا کافی ٹریکنگ میں نے کی ہوئی ہے ایک چھوٹا صاحب کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں ڈیوری مائی یونیورسٹی پیرٹ ٹریکنگ کے لیے میں پہل گام سے لے آن فوٹ گیا ہوں پہل گام سے لے آن فوٹ دوسرا یہ ہماری مغل روڈ یہ ہماری سن تھن ٹاپ یہ ساری کی ساری میں نے ان دنوں کراس کی تھی جب وہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی باکی چھوٹا موٹے ٹریکنگ تو ہم کرتے رہتے تھے والی وال سکول سکول ٹورنیمنٹ بھی کھلی ہم نے کالی ٹورنیمنٹ بھی کھولی کے لی ہوئی ہے دین کرکٹ میں بھی سہی پوچیشن سکول این کالی کالیج آلسو تو مکس باو بککٹ آب ڈیفرینڈ فروٹ تو ایٹ پریزنٹ ہم ہیڈنڈی انڈ کے بینک جیسے آپ نے پہلے بولا کہ میں نے ایک سرپرسید کے دوسرے انسٹیوشن میں بھی کی ہے وہ ابھی تین سال ایز اچیرمن جمو کشمیر گرامین بینک اس کی برانچ آفیس جو ہیں جمو پرامینس میں بھی ہے کشمیر نارت میں بھی ہیں اور لداک میں بھی ہیں سار میرے کو آپ ذرا پتائیے کہ ابھی کوویڈ کا جس کی وجہ سے پورا عالم گلوبل لیول پر ایکنومی شیٹر ہو گئی تو انڈیا اس میں انڈیفرینڈ نہیں ہے انڈیا میں بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمو کشمیر بینک پہ اس کوویڈ کا کتنا اثر رہا جبکہ جمو کشمیر بینک ایک واحد انسٹیوشن ہے جنڈ کے میں جس کا کریڈٹ پروفائل بہت اونچا ہے تو اس سے اس کو کیا لگا آپ کو کی جب آپ نے ایک کریڈٹ آپ کو کبھی لگا کی اس کا این پی اے ہونے کا خطرہ ہے زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے کہ میں کوویڈ کے بارے میں کچھ ذکر کروں سب سے پہلے آپ کے مادنوں سے میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سننے والوں کو لوڈی کے مورخبات دیتا ہوں آئے لوڈی کا بہت بڑا پروف ہے میری طرف سے جن کے بینک کی پوری ٹیم سے پورے عوام کو لوڈی کے مورخبات یہ کوویڈ نائنٹین کی جس کا ہم جکر کر رہے ہیں پرشانی تو بنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ہے اس میں بھی ہمیں ایک بینس اپرچونٹی ملی جیسے کہ گورنمنٹ ایف انڈیا نے ڈیفیرنٹ سکی میں لائی آتو نیربا بھارت آتو نیربا بھارت میں کافی بینکنگ لیٹر بھی اس میں تھا اس میں مین تھا جی ای سی ایل جی ای سی ایل میں ہم نے کیا کیا کہ ٹونٹی پرسنٹ آف دہ کریڈی فیسلٹی لوگوں کو ہم نے پروائیڈ کی آج کی ڈیٹ میں ہم نے پچاس ہیار لوگوں کو پچاس ہیار جو ہمارے اکونٹ ہولڈر تھے ان کو ایک ہیار سات سو پچاس کروڑ سے زیادہ فیسلٹی ہم نے کریڈی فیسلٹی دے دی اسے کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کو کیش ریڈی اویلیپل ہو گیا ورکنگ کیاپٹر ریڈی اویلیپل ہو گی تاکہ جو ان کو اپنے پوری کر سکیں اس وجہ سے کیا ہو گیا جو بینس مارا کہیں جو بینس پارٹرن تھے ہمارے ان کو اس پر اس پر اس ٹونٹی پرسینٹ آو ڈا ورکنگ کیاپٹر جو تھا ملنے سے ان کا جو ڈی ٹو ڈے خرچے تھے وہ بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے وہ میٹ کر لیے سر جہاں تک گورنمٹ آف انڈیا کا تعلق ہے انہوں نے ایک ریڈیف دے دیا جو ٹریڈرز ہے اس میں کشمیر جموع کشمیر ایک اہم پارٹ ہے تو جب انہوں نے جو انٹرسٹ ویور کیا تو یہ یہاں کے ٹریڈرز میں ایک ٹائم لی ریلیف ملا لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر اس کا جو ویور ہو جاتا تو ٹھیک ہے لیکن جو انٹرسٹ سنوینشن ہے اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے وہ بولنے کے گراؤنٹ لیول پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا نہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ ایک میٹی ایل جیسا نے کانسٹیچوٹ کی تھی فار ایرو آوے لاؤ تھا ایک آنوی آپ جین کے جو ٹی اس میں جین کے بینکر بھی میمر تھا میں ہی میمر تھا اس میں اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس دو یار چودہ کا جو فلڈ آیا وہ انٹرسٹ سنوینشن پینڈنگ تھا دو یار سولہ کے جو ڈسٹر بینس تھی اس کا بھی انٹرسٹ سنوینشن پینڈنگ تھا جو ہم کافی دیر سے فالو کر رہے تھے نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ میں خود اس کی میٹی میں تھا تو ہمارا پرانا جو کلیم ہے ہمیں ملنا چاہیے تھا 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 میمبر جو جتنے کمیٹی کے سارے میمبر تھے ان کا اور پرٹیکل جو ایل جیسا نے پہلے وہی ریلیز کیا ہمارے ہمارا جے کے بینک ایک سو چالیس کروڑ کے قریبے ہاں 139 پلس کچھ کروڑ اسے کیا ہو گیا کہ جو 2014 والا بھی اور 2016 والا جو بھی لوگوں کا پینڈنگ انٹرس اوینشن تھا وہ مل گیا اس سے ان کا جہاں کہیں کہیں بینس پراؤلوم آرہی تھی انٹرس انٹرسٹ ریپیمنٹ کرنے میں انسٹرابنٹ جو ڈیو تھی وہ ان کو مل گیا اس کے علاوہ جو پہلے ہمیں انسٹرابنٹ ملی 250 کروڑ دو سو پچاس کروڑ ایک سو چالیس کروڑ تو یہ چلا گیا ایک سو دس کروڑ اس میں ہے 5% انٹرس اوینشن وہ ابھی کچھ لوگوں کو مل گیا ہے باقی ہمارٹ ہم نے کلیم کیا وہ سٹیڈ گورنمنٹ سے آل رہی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اسی مہینے کسی ٹیم بھی ہمیں مل جائے گا اور ہمیں لوگوں کو پاس آن کریں گے سر میں آپ کو ایک بات پر بڑا ویلکم کر رہا ہوں کہ جو اپنے ایڈویٹیزمنٹ یہاں پہ نکالی ہے جو جس میں آپ یہ ایکزیکٹیوز وغیرہ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں جے کے بینک میں لیکن اگر آپ دیکھا جائے کہ کووڈ کے وجہ سے گلو بل جاب جاب پرابلم ہو گئی کافی لوگوں کی جاب چلے گی تو اس صورت میں جے کے بینک نے کافی لوگوں کو یہاں پہ جو ایڈویٹیزمنٹ وغیرہ نکالی تو اسے لگتا ہے کہ آپ کو کہ جمہو کشمیر بینک یہ جو ہے ابھی جو سے چل رہا ہے کہ اس سے جمہو کشمیر بینک کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ یہ اس کا ایک ایسپنچر برداشت کر سکتا ہے دیکھئے ہماری جو بینس یوٹ ہے وہ جے اینڈ کے یوٹی کے ہر ایک کارنر میں ہے چاہے لو سی ہے چاہے انٹرنیشن بارڈر ہے چاہے پلینز ہے چاہے ہلیز ہر جگہ پہ ہے وہ توکو لوگوں کی جے اینڈ کے بینک کی طرف ہی ہوتی ہے اور ہمارا یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہر ایک دن ہر ورکنگ ڈی آو دا بینک ایک اوفیشل ہمارا ریٹیر ہو رہا ہے اس کا گیہ فل اپ کرنے کے لیے اور مارا پرانہ بیک لگو چار رہا تھا جہاں پہ ہمارے سٹاپ شاٹے کافی تھی اینڈ فیوچر ایکسپینشن آلسو اس وقت یہ ساری چیزیں کو دیان میں کلینڈر ہے یا موڈی جی کا ڈیجیٹل دیگیٹل انڈیا ہے در سے آپ ڈیجیٹل کلینڈر پہ آگے تو اکوکا کیا لگتا ہے کہ آپ یہ اپ یہ ایکسپینچر جو ہے نا کرتیل منٹ کر رہے ہیں چلو ایکسپینچر تو ایک سائٹ پہ ہے وہ تو ہے یہ اس میں دو رہی نہیں آج کی ڈیٹ میں ہر ایک ٹرانزکشن ہماری پرافٹن لاس پہ ہی اروال کرتی ہے اس سے بھڑھ کر جو انوائرنمنٹ پولیوشن جائے اس کو سیو کرنے کے لیے یہ ایک گورنمنٹ اف انڈیا کی ڈریکشن تھی کہ ہم ڈیجیٹل کی طرف زیادہ آگے بڑھیں اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آج کی ڈیٹ میں ہم نے ڈیجیٹل ایک لندری لانچ کیا جو ہر ایک کی پاکٹ میں ہے اینی ٹائم ایوری ویر وہ کلندر اس کو دے سکتے ہیں سار جو آپ کا این پی ای جو ہے وہ آوٹسیٹ جینڈ کے بہت زیادہ ہے تو آپ کے پاس کون سا ایسا میکنزم ہے جس سے آپ وہ واپس لائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کیا لگتا ہے آپ کو اگر اس میں دیری ہو جائے یا آپ کہیں پہ آج کی ڈیٹ میں سیٹل میٹس بہت کم ہو رہی ہے کیا لگتا آپ کو کی اس سے بینک پہ اثر پڑ سکتا ہے جو جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں آٹ آف سٹیٹ والا وہاں پہ ہمارا ملٹیپل بینکنگز ہے کلسورٹیم اس کو بولتے ہیں جس میں لیڈر کوئی کہیں سٹیٹ بینک ہے کہیں پیجام لکش بینک ہے کہیں بینک آب روڑا ہے کہیں دوسرا نیچلیز بینک ہے جا کہیں پرائیویٹ سیکٹر بینک بھی اس پوری کنسورٹیم بھی لیڈر ہے اس میں اگر کسی نے اگر نائنٹی پسنٹ دیا ہے تو ہم نے وہاں دس پسنٹ ہی اڈوانس کیا ہوا ہے وہ پراثر چل رہا ہے ہمارا جیسے وہاں میٹنگ ہماری ہوتی رہتیں کنسورٹیم بینکس کی تو جو بھی ایکشن ہوتا ہے with the consent of all the members of their consortium تو we are taking we are hopeful کہ جیسے کوویٹ کے پوزشن جب پرینڈپی کے پوزشن امپروو ہوگی تو رکووری پراثر ہمارا ہو جائے گا جو ہمارے بیگ ویلیو اکونٹ ہے وہاں پہ سر ابھی دیکھیں سر یہاں پہ لوگوں کا ابھی جو چھوٹے بچوں کا تیداد ہے وہ امپلائیڈ یوت کا زیادہ ہو رہا ہے تو اس صورت وہ اگر وہ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا اس میں ملے کہ ہمیں کوئی لون وغیرہ ملے تو اس میں اس صورت میں بینک کے پاس hectic documentation ہے تو کئی لوگ جو ہے جو بینک والے ان کو پھولتے ہیں کہ یہ documentation برابر کیجئے تو اس کے بعد آپ کو لون جب تک ان کا documentation پورا ہو جاتا تب تک ان کی interest ختم ہو جاتی کیونکہ ان کے جوتے گز جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی plan ہے کہ ان کا جو وہ documentation کا سلسلہ کم کیا جائے میں اس بات سے آپ کے سہمبت نہیں ہوں کیونکہ recently کیا ہوا back to village program جس میں جین کے یوٹی گورمنٹ ڈریکشن دی تھی اپنے سینئر آفیسر کو دیجوڑی ویزٹ تو ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بجانا چلتے رہے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بدن ڈریکشن دی جس میں چھوٹا بیزنس بھی تھا دکاندار بھی تھا ٹرانسپورٹر کا بھی تھا چھوٹی انڈسٹری بھی تھی سب ملا کے آج کی ڈیٹ میں میرے پاس سولہ ہیار لوگوں کو نئی امپلائیمنٹ دی دیر ٹو ویدن شہٹرس پاسیبول ٹائم اور دو سو پچاس کروڑ سے زیادہ ہم نے ڈسبرس بھی کر دیا اگر ہمارا کہیں یہ ڈاکومنٹیشن کو پرالوم ہوتی تو اتنی شارٹ پیرڈ میں اتنی لوگوں کو ہم لوان فیزلٹی نہیں دے پاتے سر کہا جاتا ہے سر کئی کئی شکایتیں ایسی آجاتی ہے کہ جہاں پہ کسٹومر کیئر بہت لو ہے تو اس صورت میں بہت لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بینک کو پہ جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو اس صورت میں آپ کا کیا کہنا ہے دکھ کسٹومر سر ویس تو پیارا موانٹ ہے جین کے بینک ہیں تو ہم ریگولری میٹنگ کرتے رہتے ہیں ایک ایک سٹینڈنگ سٹرکشن ہی ہے ہماری بیزنس یونٹ کو کہ انہوں نے ہر مینے ایک کسٹومر میٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن پچھلے آٹھ دس مینے سے بیکاز آج نہیں کر پائے اب جیسے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں ہماری کا تھوڑا سا لوڈ کام ہو رہا ہے پریشانی کام ہو رہی ہے تو یہ ہماری جو میٹنگ ہیں کسٹومر ایڈوائزیو فورم کی ہم دورہ سٹارڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بورڈ لیول پہ بھی ہماری کسٹومر ایڈوائزیو میٹنگ ہوتی ہے وہاں کے بھی جو ڈریکشن ہوں میں آتی ہے جو اچھے نپورس آتے ہیں وہ ہم اپنے آپریشن لیول پہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں سار کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے کئی لوگ سے بات کری ہے کہ آپ کی دشاہ میں بینک صحیح طرف جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ کا کیا کہنا اور آپ سے جتنے بھی ہم پر ایمپلائیز وغیرہ جتنے بھی بینکے ہیں وہ بھی آپ سے بڑا مطمئن ہے ایز کمپیورٹو ادر چیئر میننز تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے یہ تو میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا پین میرے بار میں بنایا ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹیم موو کریں کولیکٹیو لیڈیسیزن لے کنسیسز بنا کے ڈیسیزن لے یہ نہیں کہ جو ایک چیئرمان بولے گا ڈاؤن دا لائن وہی ایسا کام ہوگا میری یہی رہتا ہے انٹینشن کے نیچے سے ہی جو پراسس چیز ہوگی میرے پاس جاب آئے نیچے پورا کنسیسز بن کے سارا آپ جمہو کشمیر کے عوام کو بینک کی کے لحاظ سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں آپ کے مادم سے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں بینک ہمارا برکل پوزیشن میں ہے روبست ہے اور جو بینس پیرامیٹر ہوتے ہیں جو ہماری ریگولٹری پیرامیٹر ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کافی بینک سے ہم اچھے ہیں ہماری ریشوز بہت اچھی ہیں ہماری ریشوز بھی نکالیں گے دسمبر ٹونٹی کا اس میں ہمیں امید ہے کہ ہماری ریشوز بہت اچھے ہی ریشوز بہت اچھے ہی ریشوز آئیں گے اور جکے بینک جن کے جوٹی گورمنٹ کا اپنا بینک ہے جس کا اپنے دو تین آئیے سب سے جو ڈریکٹر ہیں وہ آج جن کے بینک کے اوپر ڈریکٹر ہیں ایک ریشوز بینک آف انڈیا کا ایڈی ہے وہ ڈریکٹر ہے ایک ایک ایڈی علاوات بینک سے ڈریکٹر ہے وہ ڈریکٹر ہے کہنا کے مطلب ہے کہ مکس لوگ اپنے اپنے فیل میں ویل ورسٹ ہیں ویل کوالیفائیڈ ہیں وہ جے کے بینک کو اچھی طریقے سے مونیٹر کر رہے ہیں اور ریگولیٹری اندائیز آف ضرور بینک آف انڈیا ایڈ پریزنٹ اور اس کا اپنے دیمک رہے ہیں بایدہ 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 کے بینک مجرد دیکھیں بعد